ہمارے ایک پڑوسی ہیں جو ماں نے ایک قسم سے جیسے ہم آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے وہ انٹرنیشنل ٹیریس کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی آئی ٹی میں مہارت رکھتے ہیں لیکن دونوں کی آئی ٹی میں فرق ہے جو پاکستان کی آئی ٹی ہے وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ ہے انٹرنیشنل ٹیریریزم تو پاکستان نے انٹرنیشنل ٹیریریزم میں بہت نام پیدا کیا ہے بھارت کی سرکار نے پاکستان کا جو ٹویٹر ہینڈر ہے اس کو وزہیڈ کر لیا یہ ایک اعتبار سے تو یوم سیاہ ہے اس لیے کہ خود سرکار نے اور متعلقہ اداروں نے مقدمہ ہی نہیں لڑا انڈیا سٹریٹیجی کمیونیکیشن میں پاکستان سے بہت آ گیا انڈیا جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے یہ ایکسپرٹس بناتا ہے آئی ٹی کے سب لوگ اپنے کس کپڑے میں کھڑے ہوں گے in the middle of the road پاکستان ایمبیسی کے جو یونائیٹڈ نیشنز میں ایران ایجیپٹ اور ٹرکی میں جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بھی بین کر دیئے کہے تھے اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا کہ پاکستان انٹرنیشنل ٹیریریزم میں ایکسپورٹیز رکھتا ہے ہیلو فرنڈز جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو بھارتی ویدیش منتری نے بھری محفل میں پاکستان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گجرات کے وڈودرا میں آئیوچیت ایک کاریکرم میں شنیوار کو ویدیش منتری ایس جہنکر نے پاکستان پر کرارا حملہ کیا انہوں نے کہا ہمارا ایک پڑوسی دیش جس طرح سے ہم انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ ہیں وہ انٹرنیشنل ٹیریریزٹ میں ایکسپرٹ ہیں جہنکر نے کہا کہ آتنکواد کوئی راجنیتی یا کوٹنیتی نہیں ہے آتنکواد تو آتنکواد ہے آج دنیا پہلے کی تلنا میں اسے زیادہ اچھی طرح سے سمجھ رہی ہے ہم دنیا کو یہ سمجھاتے رہے کہ جو آتنکواد آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل ویہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا دوسری طرح بھارت نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پاکستان سرکار کے ٹوٹر اکاؤنٹ کو بھارت میں پوری طرح سے بین کر دیا ہے جس کے قارن پاکستان کی باکھلا ہٹ ساف طور پر دیکھی جا سکتی ہے پاکستان میڈیا اسے ایک بڑی چنتہ کا وشے بتا رہا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں Thank you so much ڈاکٹر جے شنکر کو آپ سب جانتے ہیں بھارت کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے گزشتہ روز ایک بیان دیا اور بڑا دلچسپ بیان ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی آئی ٹی میں مہارت رکھتے ہیں لیکن دونوں کی آئی ٹی میں فرق ہے بھارت کی جو آئی ٹی ہے وہ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے بھارت اس میں بڑی زبردست اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور دیکھا جائے تو بات درست بھی ہے بھارت کی تقریبا جو سوٹ ویئر یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریبا ایک سو اسی بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں تو یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے اور بھارت کو اس میں اگر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی قواہت بھی نہیں ہے لیکن ساتھ میں ہی انہوں نے اپنا تعصب جو ہے پاکستان کے حوالے سے وہ بھی ظاہر کر دیا اور چونکہ وہ بھارت تو کرنا ہی ہوتا ہے ہر حال میں تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی آئی ٹی ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ ہے انٹرناشنل ٹیرررزم تو پاکستان نے انٹرناشنل ٹیرررزم میں بہت نام پیدا کیا ہے جبکہ بھارت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نام پیدا کیا ہے اب میں اس بارے میں بندہ کہے بھی تو کیا کہے کیونکہ جہاں تک آئی ٹی کا تعلق ہے تو اس میں پاکستان ہی پیچھے نہیں ہے ہم نے بھی پیچھے کچھ سالوں میں اگر آئی سے چار پانچ سال پہلے ہمارا سوفٹ فیر جو تھا ہماری ایکسپورٹس کچھ بھی نہیں تھی تو آج پاکستان بھی تین چار بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو ہم بھی آہستہ آہستہ اس سیکٹر میں مہارت حاصل کر رہے ہیں اور جہاں تک بھارت کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے ہم ضرور ہو اپریشیٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر جیشنکر صاحب نے ممبئی اٹیک کا ذکر کیا اور کہا کہ جی کتنے عرصے سے یہ چل رہے ہیں معاملات اور پاکستان جو ہے اس کو منطق کی انجام تک اس مقدمے کو نہیں پہنچا رہا تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے کیونکہ میں کچھ بھی کچھ حوالوں سے ممبئی اٹرائل جو ہے یا بھارت اور پاکستان کے جو ایکسچینجز ہیں اس حوالے سے اس میں کسی نہ کسی حد تک شامل رہا ہوں تو اب انہوں نے پھر دوبارہ سے اپنا ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا پاکستان کے خلاف اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا کہ پاکستان انٹرنیشنل ٹیررلزم میں ایکسپورٹیز رکھتا ہے یہ کتنا ہی مسٹ لیڈنگ ہے کتنا ہی بہت زیادہ مسٹ لیڈنگ ہے کیونکہ بٹھان کورٹ کا واقعہ دیکھ لیجئے اوڑی کا واقعہ دیکھ لیجئے ڈاکٹر جے شنکر کی بڑے وہ فیمس ہیں پاکستان میں بہت لوگوں نے پسند کرتے ہیں میں خود بہت ان کی فین ہوں لیکن ابھی ریسنٹلی سمیجی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے ایکسپورٹس بناتا ہے آئی ٹی کے اور پاکستان کو انہوں نے ٹیررزم سے جوڑ دیا کیونکہ کافی مطلب ایک طرح سے ایزا پاکستانی مجھے اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے اس طرح سے بات کی لیکن آپ کس طرح دیکھتے ہم کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں آجو جی آئی ٹی کی بات ہو رہی تھی ابھی ہمارا جو آئی ٹی ایکسپورٹ ایکسپورٹ سے قریب ملہب آئی ٹی انڈسٹریز ویلویڈ آرونڈ ون پوائنٹ ون ٹی انڈسٹریز ون ٹی انڈسٹریز 3.5 بلین ڈالرز سے زیادہ کام آئی ٹی ایکسپورٹ سے بھی کرتے جو سال بھی جو گوڑ منی فرس انڈیا کا آئی ٹی میں نام ہے آئی ٹی ملہب انڈیا ایک سنالیم سے دیکھا جاتا ہے آئی ٹی ملہب انفرمیشن تکنوجی اب جائشنگر ساپ جو آئی ٹی تیاری میں ان کو بہل بڑا فین ہوں اے ریلی اپریشیٹو آپ کے پورا ہمارا میڈیا سب جانتا ہے اب آئی ٹی ملہب انٹرنیشن کہہ رہا جہاں انڈیا انفرمیشن ٹیکنوجی میں اپنا نام بنا رہا پاکستان انٹرنیشن ٹیرر میں اپنا نام بنا رہا ہے تو یہ تو اب آپ دیکھیں یہ ڈاکٹر جیشنگر ساپ کی سیٹمنٹ کو ہم لکھیں نیازی صاحب خود کہہ چکے چالیزار پچازار ٹی رسی آپ کی صحیح لکوی یہ مسئول حضر ویسے افغانستانیوں نے منہ کر دیا یہاں ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں مسنگ ٹی پرپیٹریٹی آپ نے بولا افغانستان بھاگ گیا وہ کہہ رہے ہیں یہاں تو ہے نہیں اب وہ کہاں گیا زمین نکل گیا آسوان کھا گیا یہ بھی ایک سوال بنتا ہے یا بالا کوٹ میں سماپ ہو بٹ ابھی آپ جب اتنا ٹیررزم کو سمرتن کریں گے جو اتنے آپ کی یہ ٹیررزم گونتے کہیں بھی کچھ ہوتا اس کا لنگ کہیں نہ کہیں پاکستان سے جوٹتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے تار پاکستان میں جوٹتے ہیں تو اب ڈاکٹر جیشنکر سامنے بھی بولا بولا ہے یہ جو ٹیررزم آپ پالتے اور ایک دن یہ آپ کو بھی کاٹیں گے آپ کو نہیں چھوڑیں گے یہ ہلری کلٹن نے بھی تو یہ کہتا نا if you rate snakes in your back end they are not only going to bite your neighbors one day they will even bite you یہ تو ایک پرکرت یہ تو پرکرت آپ بھی کئی بار کہیں چھو کہ سمجھ جی یہاں ٹیررزم آپ در پانٹرول کس کس کو پگڑے کہاں کہاں پگڑے maybe that is the situation on the ground but اب ہمیں ایک چیز کو ماننا پڑے گا دیکھیں پاکستان کا ابھی اگر کہیں نام آتا ہے انڈیا کا اگر نام آتا میں آپ کو بتاؤ IT کی بات ہوتی ہے solar کی بات ہوتی pharmacy of the world کی بات ہوتی کہ آج کل جو ہم دوائیات دے رہے ہیں جو ہم contribution دے رہے ہیں پھوڑ کی بات یہ ہوتی ہے اور آج ٹائم کیا آگیا اب پاکستان کا بات کہیں نہ کہیں چاہے مجھے بھی اچھا لگے برا لگے آپ کو اچھا لگے برا لگے سچا یہ ہے کہیں نہ کہیں ٹیرزم سے ہی جڑ کے نام آتا ہے دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے جو سرکار ہے وہ جو جو strategic communication ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ کمزور ہے میں کل پڑھ رہا تھا کہ بھارت کی سرکار نے پاکستان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو ویڈھائیڈ کر لیا اچھا اس سے پہلے بھی پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل جو ہیں وہ جو مختلف ممالک میں ہیں ان کو ویڈھائیڈ کر لیا گیا اس چیز سے تو میں اگری کرتا ہوں کہ misinformation disinformation اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ پتا چلا تھا کہ جو پاکستان ایمبیسی کے جو یونائٹڈ نیشنز میں ایران ایجیپٹ اور ٹرکی میں جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں وہ بھی بین کر دیے کہے تھے